اسلام علیکم کیا حال ہے آئی ہوب سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہے اورنج اب ختم ہونے والے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اورنج کے ختم ہونے سے پہلے اورنج آئس کریم بنا لی جائے ویسے بھی اب ویدر چینج ہو رہے اور تھنڈی تھنڈی آئس کریم بہت مزہ دیتی ہے تو یہ اورنج آئس کریم گھر میں جسٹ ہم تھری انگیرڈنٹ سے تیار کریں گے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف اور اورنج آئس کریم بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے ٹو اورنجز لے لیے ہیں ان کا سب سے پہلے میں جوس نکالوں گی تو اورنج کو کٹ کرتے ہیں اور ان کا جوس نکالتے ہیں تو ایسے سٹینر کو یوز کرتے ہوئے ہم اورنج جوس نکالیں گے تاکہ بیچ وغیرہ اندر شامل نہ ہوں دونوں اورنجز کا اس طرح سے ہم جوس نکالیں گے اگر آپ کے پاس جوس ایکسٹریکٹر مشین ہے تو آپ آرام سے اس سے بھی جوس نکال سکتے ہیں تو یہ دونوں اورنجز کا جوس ہم نے ایکسٹریکٹ کر لیا ہے یہ تقریباً ہاف کپ کے برابر ہے تو ہمیں اتنا ہی چاہیے اگر آپ زیادہ کونٹریٹی میں بھرانا چاہتے ہیں تو پھر اورنج جوس کی مقدار بھی بڑھا دیجئے گا ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے سٹین کر لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی بیج یا فائبر وغیرہ اس میں رہ گیا ہو تو وہ ہم نکال دیں تو یہ آگے جی ہمارے پاس ہاف کپ پیور اینڈ فریش اورنج جوس اب سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہمیں چاہیے وہ ہے جی کنڈینس ملک تو یہ ہمیں ہاف کپ ہی کنڈینس ملک چاہیے ہوگا تو یہ لے لیا جی ہم نے ہاف کپ کنڈینس ملک اور ہاف کپ اورنج جوس آئس کریم کو بنانے کے لیے جو تھرڈ انگریڈینٹ چاہیے وہ ہے ہیوی ویپنگ کریم یہ آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں ویپڈ کریم ہی ہونی چاہیے تو یہ میں نے لیا ہے ون کپ اس کے علاوہ ہمیں کوارٹر ٹی سپون اورنج فوڈ کلر چاہیے ہوگا یہ آپشنل ہے اگر آپ نہ ہیوز کرنا چاہیں تو نہ کریں تو یہ ہیں جی ٹوٹل ہمارے انگریڈینٹ چلیں اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کنڈینس ملک کو اورنج جوس کے اندر شامل کر دیں گے اورنج جوس اور کنڈینس ملک کو اچھا سا مکس کر لیتے ہیں یہ مکس ہو گئے ہیں دونوں اب ہم ایک باول لیتے ہیں اور اس کے اندر کریم شامل کر کے کریم کو بیٹ کرتے ہیں یاد رہے کہ آئس کریم برانے کے لیے آپ کی جو کریم ہے وہ چلڈ ہونی چاہیے سٹارٹ میں ہم بیٹ کرتے ہوئے مشین کو سلو رکھیں گے اور پھر آہستہ آہستہ سپیٹ بڑھا دیں گے ہمیں اس کو ون منٹ تک بیٹ کرنا ہے اس طرح اس میں پیکس جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو جائیں گی اگر آپ کے پاس الیکٹر بیٹر نہ ہو تو آپ ہینڈ بیٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بس تھوڑی سی محنت آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی جی تو ون منٹ میں ہماری کریم جو ہے اس کی کونٹرٹی آلماسٹ ڈبل ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اورنج فوڈ کلر ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم جو ہمارے پاس اورنج جوز اور کنڈنس ملک کا مکسچر ہے وہ اب اگر ہم ان ساری چیزوں کو بیٹ کر لیں گے ایک سے دو منٹ تک ہم اس کو مزید بیٹ کریں گے اور اس طرح ہمارا یہ مکسچر فلفی ہو جائے گا ایک آپ کو ٹپ دوں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہماری کریم جو ہے وہ فلفی نہیں ہو رہی ہوتی اس کے لیے آپ اس مکسچر کو فائف ٹو ٹین منٹس کے لیے فریزر میں رکھ دیں جب یہ چل ہو جائے گا تو پھر یہ کافی اچھا فلفی ہو جائے گا بیٹ کرنے پر تقریباً ٹو ٹو ٹری منٹس میں نے اس کو اور بیٹ کیا ہے اور اب یہ مکسچر اچھا سا فلفی ہو گیا ہے تو بس اب ہم بیٹنگ کو بند کرتے ہیں اور اپنے مکسچر کو ایک باول میں شفٹ کرتے ہیں جس میں ہم اس کو فریز کریں گے تو چلیں جی یہ ہمارا جو مکسچر ہے یہ باول میں چلا گیا اور اب ہم اسے فریز کر دیں گے اب دیکھیں کہ ہمیں جس ٹری انگریڈن چاہیے ہوتے ہیں اور بہت ہی یمی آئس کریم ہم آسانی سے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کونٹی میں آئس کریم بنانا چاہیں تو یاد رکھئے گا کہ اورنج جوز اور کنڈنس ملک ایکول کونٹی میں ہوگا اور جو کریم ہے وہ اس سے ڈبل ہوگی یعنی اگر آپ ون کپ اورنج جوز اور ون کپ کنڈنس ملک دے رہے ہیں تو آپ کو ٹو کپس جو ہے وہ کریم لینی ہوگی چلیں جی اس کو کرتے ہیں کور اور سیمن ٹو ایٹ آرز کے لیے اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی سی فریز ہو جائے فریزر میں میں نے اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی مزے کی ہماری جو آئس کریم ہے وہ فریز ہو چکی ہے اس کو اب ہم نکالتے ہیں باولز میں یقین مانئے کہ یہ کسی طرح بھی ٹیسٹ میں بزار کی آئس کریم سے کم نہیں تھی بلکہ اس سے زیادہ ہی یمی تیار ہوئی تھی چلیں جی آئس کریم کو نکال لیا ہم نے باولز میں اور اب یہ سرونگ کے لیے تیار ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سٹرابری سیرپ یا چاکلیٹ سیرپ سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا فلیور جو ہے وہ مزے کا ہو جائے گا تو یہ میں اس کے اوپر سٹرابری سیرپ ڈار رہی ہوں جو میں نے گھر میں تیار کیا ہے اور اس کی ریسپی بھی آپ کو میں انشاءاللہ جل دے دوں گی تو یہ ہے جی ہماری بہت یمی اور فریش اورنج جوز سے تیار ہوئی اورنج آئس کریم آپ بھی اس کو گھر میں بنائیں آپ کے بچے یقینا خوش ہوں گے آپ اس کو اپنے کسی پارٹی میں یا ایون افتار میں بھی بنا سکتے ہیں تو انجوائے کیجئے جی اورنج سے تیار ہوئی اورنج آئس کریم اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اس سے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور مزید کی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ